سپر بات نمشکار گوڈ مارننگ جسی ٹیک میں آپ سب کا ہاردک سواگت ہے it's a Tuesday منگلوار کا دن ہے اور تاریخ ہے 9 جلائی دو ہزار چوبیس منگلوار کو ہوتی ہے فن نفٹی کے ایکسپائری جس کو کہتے ہیں منی بینک نفٹی بھی کچھ لوگ تو آج فن نفٹی کے ایکسپائری ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے بینک نفٹی اور نفٹی کس طرح سے چل سکتا ہے لیکن سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ ایف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز کا ڈیٹا کل کا ڈیٹا کیا کہتا ہے ایف آئی آئیز کل ساٹھ پوائنٹ نو آٹھ کروڑ لگ بگ لگ بگ اکسٹھ کروڑ کے نیٹ بائے میں بیٹھے ہیں تو کوئی بہت بڑی فگرز تو نہیں نظر آ رہی ہیں ڈی آئی آئیز نے کل کیا ہے دوہزار اٹھ سو چیہ سٹھ کروڑ 2008 66 کروڑ کا نیٹ بائے اور اگر ہم کل کی بات کریں کل فلیٹش ہی کلوزنگ ہوئی ہے کل انڈائیسز کی فلیٹش بلکہ اگر میں کہوں بینچمارک انڈیکس جو ہے اس کی تو فلیٹش کلوزنگ ہوئی ہے اور بینک نفٹی میں جو ہے وہ جرور لگ بگ لگ بگ دو سو تیس دو سو پینتیس پوائنٹ ڈاؤن سائیڈ میں ہوئی ہے کلوزنگ اب ایمپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ فلیٹش کا ڈیریویٹیو سٹیٹاستکس کیا کہتا ہے کچھ لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ فلیٹش کا ڈیریویٹیو سٹیٹاستکس ہی دیا کرو جو پارٹسپینڈ وائیز ہوئی ڈیٹا دیتے ہو اس کا کوئی لاب نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے بھائی اگر لاب نہیں ہوتا تو ہم ان کو کیوں دینا ہے تو فلیٹش کا ڈیریویٹیو سٹیٹاستکس پر ہی سیدھا سیدھا بات کر لیتے ہیں FII اس کا derivative statistics جب آپ دیکھتے ہیں اس کو توجہ ہے اور میں زیادہ دیتا بھی ہوں اس کو توجہ تو fin nifty fin nifty میں کل اگر آپ دیکھیں گے تو 26.72 کروڈز کے بائے کیے ہیں fin nifty futures FII اس نے اور FII اس نے sell کیے 26.31 کروڈز کے futures تو ایک neutral type میں data جس کو کہہ سکتے ہیں وہ neutral ہے fin nifty کا data بالکل neutral ہے bank nifty کی بات کر لیت نے 14.760 contract sell کیے ہیں اور اس کے خلاف صرف 13.240 contract ہی بائے ہیں تو یہاں پر FII اس کر کے گئے ہیں sell mid cap nifty futures میں بھی بھر بھر کے کر کے گئے ہیں mid cap nifty futures کو sell FII اور nifty futures کو بھی کیا ہے sell تو data overall FII اس کا جو ہے derivatives کا statistics جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ data is non a negative side for FII اب یہ تو negative side پہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ کل cash میں بھی کوئی ایسی خاص buying to FII نہیں کر کے گئے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج bank nifty سے bank nifty کا کیا levels رہ سکتے ہیں bank nifty کل 52.710 that is 52.710 ان کا high لگایا کل اور 52.425 پر ہوا ہے close اب اگر میں یہ بات کروں کہ 52.710 کے اوپر ہی ہم buy side کے بارے میں سوچیں گے تو کوئی ایسا اس میں دکت بھرا سبب تو ہے نہیں لیکن پھر بھی اب میرا جو level آ رہے ہیں اگر اس حساب سے چلوں گا تو مجھے چاہیے 52.548 52.548 52.548 کے اوپر جب تک ہم نہیں چلنا start کرتے جب تک sustain نہیں کرتے تب تک buy side کے بارے میں نہیں سوچیں گے ساتھ میں یہ بھی دھیان دیں گے کہ کم سے کم HDFC bank کچھ دم کم دکھائے دم کم دکھائے مطلب green میں دکھے 52.548 کے اوپر یہ تک نا start ہو جائے HDFC bank بھی green میں دکھے تب buy side کے بارے میں ہم سوچیں گے کیوں کیونکہ وہاں سے ایک upside کا دکھ سکتا جو ہم لگ بگ لگ 100 point upside لے کے جا سکتا which is 52.710 52.710 اگر انگلیش میں بول دیتا ہوں 52.548 52.710 52.816 52.942 and above that 53.000 to 53.047 تک کے levels on the downside نیچے کے سائیڈ پہ اگر بات کریں گے اگر 52.360 میں 52.466 نہیں بول رہا 52.466 کل کل ہو ہے وہ نہیں بول رہا میں کہہ رہا اگر 52.360 بھی ٹوڑ 6 کی اور اس کے بعد اس کے downside بھی level آتا ہے 52.170 اور 52.080 تک کے levels ایک بار کم کو دیکھنے کو بینک نیفٹی میں ہو سکتے ہیں پراب یاد رکھئے گا HDFC bank is looking weak is looking weak اگر اس میں دم خم جب تک وہ دم خم نہیں دکھاتا تب تک اس کے بارے میں تھوڑا دیکھ سوچ کے ہی چلیے گا کارنی ہے کہ اس کا weightage بہت بڑا ہے اور دکھت میں آ جائیں گے اب بات کر لی تھے نفٹی 50 کی نفٹی 50 میں کیا ہو رہا ہے banking week ہے جی ریلائنس کو تیج کر لو banking week ہے تو ریلائنس کو تیج کر لو اس کو بیلینس کرنے کی کوشش کر لو مطلب banking ٹھیک ہے اس کا سب سے بڑا سیکٹر ہے سب سے بڑا سیکٹر جو ہے بینکنگ ہے لیکن ریلائنس اپنے آپ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ریلائنس اپنے میں ایک تھوڑا سا ایٹی کو چلا دو ریلائنس کو چلا دو کسی نے کوئی ایسا سٹاک کر دو جو کہ اس کو برقرار رکھے اس کو گرنے نہ دے تو آج کل وہ ریلائنس کو بنا رکھا ہے اور HDFC bank آج کل لال نشان میں ہے تو آج کل ریلائنس چل رہا چل 292 کا لیول آس 24 392 کے اوپر جو لیول آئے گا ہمارا 24 401 24 401 24 401 اس کوئی شک نہیں آئے اس کو ہم ریس پیکٹ دینی چاہیے لیکن 24 392 کے اوپر اگر تھوڑی دھر بھی ٹک نے ہم تو ہمارے لئے سیدھا سیدھا لیول آتا 24 ٹوٹتا جب تک لو نہیں ٹوٹتا تب تک کچھ نہیں کرنے کا بیچار 24 240 ٹوٹا 24 24 214 215 24 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 बिब बिब रहनá और साथ में आपका फोकुस रहना इन फोसिस पर भी کیونکہ یہی چار جو ہیں وہ مارکٹ کا رکھ تیہ کرنے کے لیے کافی ہیں دیکھنے کے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر میں کون سا وچ لسٹ میں لگاؤں تو بھائی اگر آپ نے کوئی وچ لسٹ میں کچھ نفٹی بگر ہی کام کرنا ہے تو آپ وچ لسٹ میں ان چاروں ٹاپ فور سٹاکس کو لگا کے رکھ لیجئے آپ کو دشا اور دشا تیہ کرنے میں نفٹی کی بہت مدد مل جائے گی اب آج دوستو فن نفٹی کے ایکسپائری بھی ہے اور فن نفٹی کے ایکسپائری ہے اور میں نے آپ کو کیا بولا ہے کہ FII is تو کم سے کم نیوٹرل ہی ڈیٹا رکھے گئے ہیں فن نفٹی میں تو فن نفٹی کی کیا ہو سکتے ہیں لیولز اور کیا کہتی ہے فن نفٹی کی آپشن چین فن نفٹی کے اگر آپشن چین دیکھیں گے کل 23586 پر ہوئی ہے کلوزنگ 23586 پر کلوزنگ ہے اب 23586 پر کلوزنگ ہے 23600 پر اچھی خاصی کال ریٹنگ ہے 23600 پر کال ریٹنگ ہے 23650 پر کال ریٹنگ ہے 23700 پر کال ریٹنگ ہے 750,800 جتنا اوپر کے لیے آپ سوچیں گے سب جگہ بہت تخڑی کال ریٹنگ ہوئی ہے سب جگہ اچھی خاصی کال ریٹنگ ہوئی ہے اب پوٹ ریٹنگ کھا ہے 23586 پر ہم کلوز ہو رہے ہیں 23500 سے پہلے کئی پوٹ ریٹنگ نہیں ہے 23500 پر کچھ پوٹ ریٹنگ ہے وہ بھی اتنی دمدار پوٹ ریٹنگ نہیں ہے ہاں ٹھیک ٹھاک ہے 23500 پر پوٹ ریٹنگ ہے 23500 ٹوٹتا ہے تو نیچے پوٹ ریٹنگ کا ہے 23400 پر اور 23400 23300 مطلب 100-100 پوائنٹ کا سیدھا ٹوٹ سکتا ہے ڈاؤن سائیڈ پہ ڈاؤن سائیڈ پہ 23500 ٹوٹا تو ایک میہم کی طرح 23400 تک کی لیول سیدھے سیدھے ہم کو دیکھنے کو ہو سکتے ہیں پرابط on the upside 23600 کے اوپر اگر ہم بات کریں 23600 کی 23600 پر call writers ہیں لیکن وہ کہاں تک کے لیے بیٹھے ہیں 2350 2350 جب تک نہیں کٹے گا تب تک upside کے بارے میں تھوڑا سا دکھت ہو سکتا ہے باقی اوپر ہر جگہ call writers ہیں بس مجھے بس یہی ہے کہ آج گئی وی والی بات نہ ہو جائے ڈاؤن کے تین پات ایک چھوٹی سی range میں رکھ دیا جائے فن نفٹی کو اور سب کو دکت دے دی جائے تو اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو بھئی 15-20 منٹ سے زیادہ کسی trade میں مد بیٹھنا اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں 15 منٹ میں اگر لاب نہیں آرہا تو چکچا باہر نکل جاؤ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے لگ بگ لگ بگ 23-25 پر جب بلکل premiums ختم ہو جائیں گے اس سمیے دیکھیں گے یا پھر بلکل morning میں میں نے zero hero دے ہی رکھا ہے بالکل صبح صبح جب جیسے ہی open ہوتی ہے آپ کو پتا ہے میں نے zero hero جو دے رکھا ہے وہ آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا وہ کیسے کار موک کرتا ہے کیسے نہیں کام کرتا اس کے کیا shortcomings ہیں کب وہ کام کرتا وہ ایک بار دیکھ لیجئے گا end screen پر میں نے لگا دوں گا اس میں جو آپ کا fin nifty کا zero hero ہے چلی ایک بار levels پر بات کر لیتے ہیں fin nifty کے zero hero کے پھر nifty کے expiry کے میں آپ کو بتائی چکا ہوں 23 600 23 600 پر call rating اگر 23 610 کے اوپر جو risk لینا چاہتنے لوگ وہ کیا کرتے انہیں وہ 23 608 610 کے اوپر ہی risk لے لیں گے کیونکہ ان کو بتا ہے 23 610 کے اوپر گئے تو 23 650 615 تاک ایک بار کو جا سکتا ہے 23 650 653 but اگر 23 653 ٹوٹا upside کے لیے تو یہاں سے سیدھا سیدھا 23 698 23 700 23 600 98 23 700 تک کے لیولز ایک بار کو کھل جاتے ہیں اور اگر 23 700 کے آس پاس ہم دوپیر میں ہوئے یا پھر وہاں پہ ایک اچھا خاصہ upside کا swing دیکھنے کو مل رہا ہوا ایٹی ڈی ایف سی بینک اس میں بھی سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے بینکنگ اس میں بھی سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے 23 700 کے آس پاس ہم تھوڑی دیر بھی رکے 10 15 20 منٹ سسٹین کر گئے تو پھر کیوں نہ 23 748 23 748 750 کی تراب بھی اگر چلے جائیں تو کوئی اتیش یوکتی نہیں ہوگا on the downside میں نے کیا بولا ہے 23 500 پہ بہت strong put writing ہے 23 496 25 اور اس نے نیچے گئے تو اور 50 55 پوائنٹ نیچے گر سکتا ہے جو کہ 23 400 to 23 395 396 تک لے کے جا سکتا ہے fin nifty بس خطرہ ایک ہی ہے کہ کہ range bound نہ رہ جائے اور جتنے بھی buying میں بیٹھتے ہیں option buying میں وہ فس نہ جائے تو اس کے لئے میں آپ کو طریقہ بتا چکوں کیا طریقہ ہے کہ بھائی دھیان رکھنا ہے کہ ہم لوگ کسی trade میں بیٹھ بھی جائیں تو پہلی بار تو quantity کم رکھ نہیں ہے دوسری چیز اگر 15 minute میں لاب نہیں ہو رہا تو یہ chances یہ لے کے چلیے 90 chances ہیں کہ اگر آپ 15 minutes of picking آپ position میں آئیے یا صبح صبح zero hero strategy پہ میں دیا ہوا وہ میں اس end screen میں ڈال ہی رہا ہوں وہ آپ دیکھ جائے گا اور امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی جان کری ہوگی کہ جو بات چید اس ویڈیو میں کی گئی ہے یہ صرف academic purposes سے کی گئے اس کا بائی سل کی سلا سے کوئی لے نہ دینا نہیں بائی سل کی سلا کے لئے آپ اپنے financial advisor سے کر